جی جناب کیا ریسپونڈ ہے؟ پھر جا کے علاقے حکومت جو ہوتی ہے وہ بیلنگ پر نہیں ہوتی انسانوں پر ہوتی ہے ہم نے یہاں پر انسان لاکے آباد کی ہیں کوئی جانور نہیں آئے یہاں پر انسان آباد ہوئے ہیں اور یہ روڈ بنے ہیں یہ ترقی ہوئی ہیں یہ گورنمنٹ کو فنڈ ملے ہیں بجلی چلی ہے گیس لگی ہے یہاں پر آج سے پندرہ سال پہلے کوئی گیس کیسی کے پاس تھی کہ گورنمنٹ کی کوئی پالسی تھی آپ بتائیں نا مجھے آپ کہہ رہے ہیں میں بولا نہیں ہوں میں آپ کی بات بولا نہیں ہوں آپ بیس سال پہلے یہاں پر یہ اس کھمبے کے ساتھ چور باندھ کر چلے جاتے لوگوں کو کیا یہ اس وقت کیا قانون تھا بعد یہ کہ اب یہ آباد ہوگئے لہکے جب یہاں پر آپ نے پہلیوں پر اکومت کرنی ہے جا کے آپ نے پہلی یہاں پر پہلی ہوتی ہے کہ اکومت کرنی تھی ہم نے ریونیو دیا گورنمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس ہم نے ریونیو دیا ہم نے بجلی کا بلوں میں ریونیو دیا ہم نے گیس کے بلوں میں ریونیو دیا ہم نے پیسے تو دیئے نا گورنمنٹ کو کسی کی ٹیکس میں ہم نے وہ جو کہتے ہیں وہ کیوں نا جی کمرشل نہیں ایپ ایپ نہیں انکم ٹیکس کی مت میں شوشل سکورٹی کی مت میں تاؤن کا لیسنس بجلی کا لیسنس اور فوڈ والوں کا لیسنس یہ یاد گورنمنٹ کو ریونیو جا رہا ہے نا اب ہمارا الیگیشن ہے آپ پر کیا الیگیشن لگا ہے پارکنگ نہیں ہے پارکنگ نقشہ جو فیس اس وقت تھی تھوڑا ہم نے بنایا تھا اوپن گراؤنڈ تھی گراؤنڈ میں یہ سارے لوگ ہوا ہیں گراؤنڈ تھی لوگ آتے تھے وہاں پر چھوٹی سی شادی ہو جاتی تھی اور چلے جاتے تھے وقت سے ساتھ گراؤنڈوں میں ظاہر ہے بارچیاں آتی ہیں لوگوں کے شادیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں یہ ناظر بھئی بات کرنا چاہتے ہیں ناظر صاحب کون ہے صاحب اسلام علیکم کیا ہے ناظر صاحب کیا معاملات ہیں یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ کسی نوٹس کے بغیر صبح سات بجے تالے لگ گئے آج منگل ہے کوئی شادی نہیں ہے کل بے شمار حالوں میں شادی ہیں وہ لوگ آج ہی آکے ہمارے ساتھ بہت بتمیزی کر کے گئے ہیں وہ کہاں جائیں اس کا جواب ہے کسی کے پاس ہم جواب ہے جیس کا بلکل ہے اس طرح کریں گے میں اے سی صاحب سے سپیشل پرمیشن لیں گے جس بچی کی شادی ہے اس کو ہم کبھی بھی نہیں روکیں گے اس کے لئے ہم اوپن کر کے ان کو دوبارہ پھر سیل کر دیں گے ہم یہ کریں گے یہ جاب تک اوپر سے مجھے جہزت نہیں آئے گی یہ تو میں اے سی صاحب کے بیعاف پہ کر رہا ہوں آپ سے بات میرے میرے اختیار نہیں ہے مطلب یہ کہ سنڈے تک جس جس کی بوکنگ ہے جو کمٹمنٹ ہے وہ آپ ختم کریں فاز بھائی جو ہماری پریکٹس ایسا نہیں ہوگا کہ پندرہ مارچ کی کسی کی کمٹمنٹ ہے تو آپ نے بانے جائیں اس طرح کہ ہم جب برکی روڈ پر یا بیدیاں روڈ پر کوئی فارم حصیل کرتے ہیں ہمیں یہ اجازت ہے ڈیچی صاحب کی طرف سے اگر کسی بچی کی وہاں بارات ہے کوئی فنکشن ہے نہیں مجھے خبر ملی کہ کل رات آپ جب یہاں آئے تو آپ بھی فنکشن دیکھ کے چھوڑ گئے تھے چلے جاتے آپ نے کہا کہ یہ کام صبح بھی نہیں رکھتے ہیں صبح بھی گیا بنتا بھی نہیں تھا ہم بھی ماں بہنوں والے ہیں گورنمنٹ کے بھی بچی ہیں ان کی بھی بچی ہیں اس طرح اتنے ظلم نہیں ہوتا کہ اس پر بھی ہم انہیں اکاموڈیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم میں اوپر سے جادر لوں گا میرے میرے تو امیجیٹ باس اے سی ہے نا یا ڈی سی ہیں میں ان سے پرمیشن لوں گا کہ اگر برات کے ٹائم پہ یا ودیمی کے ٹائم پہ کھول کے اس کو دوبارہ ہمارا بندہ پہ بیٹھا ہو دوبارہ سی ہم اتنی فیور کریں گے کتنے دن کی انپوٹ دیں گے یہ کتنے دن کی کمٹمنٹ ہے جتنی جلدی یہ اپنا کیس اس کو کرا لیں گے فائنل کرا لیں گے کتنے دن کی کمٹمنٹ چاہیے ہمیں آٹھ دن تو ملنے چاہیے ایک ہفتہ ہم چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے پیپرز وغیرہ سارے ڈھونڈے ایک رات میں تو ہمیں اپنے نقشے پندرہ سال بارہ سال پرانے نہیں ملے جو ہم نے جمع کرائے تھے ابھی وہ ہم ڈھون کے لا کے ان کے خدمت میں پیش کرتے ہیں آج بھی گے تھے لیکن میں ادھر آپریشن میں بیجی رہا ہوں ابھی سیدھا ادھر سے ہی آئے ہوں انہی کے لیے یہ صبح بھی آفیس گئے تھے میں نے صبح دس پیجے کا ٹائم دی ہے اس کے بعد میں اپنی تھارٹی سے بات کروں گا وہ کیا حکم کرتے ہیں میرے پاس تو کوئی تھارٹی نہیں ہے نا میں اپنے بیعاف پر کوئی کمٹمنٹ نہیں کر سکتا لیکن صبح ان کے لیے یہ کریں گے ان کے سامنے ہی بات کروں گا وہ جو ڈریکشن ہے ان کے سامنے ہونی ہے وہ اگر کہیں گے کہ جنہیں ہفتے کا چھوڑ کے دس دن کا ٹائم دو پندرہ کا دو وہ میری سواب دید نہیں ہے میں نہیں کر سکتا وہ یا میڈم ڈی سی کریں گی اے سی کریں گے یا پھر انٹی کرپشن والے کریں گے میں رخل آٹھ دن یہ مو سے کہہ رہے ہیں کوئی درمیان میں کوئی تین چار دن مل جائیں گے میرا خیال ہے میرا جو ذاتی خیال ہے کہ شاید ان کے ایک دو فنکشن کروا دیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سرکار کی بہت بڑی مہربانین کی اوپر ہوگی کیونکہ جب ایک چیز سیل ہو جاتی ہے کہ نوٹس تو دینا چاہیے نوٹس سرف کہتے نوٹس ہی نہیں دیا نوٹس نہیں آیا کل نوٹس کوئی نہیں آیا نہیں آیا نوٹس آیا کوئی نوٹس نہیں آیا کوئی نوٹس نہیں آیا کوئی نوٹس نہیں آیا آپ کو بھی نہیں آیا چلو شکر ہے ایک آت بندے کو آیا نوٹس گئے ہوئے اس طرح وہ اتنا پاگل نہیں ہوتے بیلڈنگ انسپیکٹر کے آیا کوئی مزاگ تو نہیں ہے نا پورا حال ہے پورا بزنس ہے اس میں چار سو بندہ کام کر رہا ہے کتنے لوگوں کا عروضگار آپ کے پاس ریکارڈ میں سارے نوٹس میرے خلق پڑے ہوں گے ہینڈر پرسنٹ ہے ہینڈر پرسنٹ یہ نوٹس جو ہوتے ہیں نا یہ صرف فائلز کا پیٹ بھنے کے لیے ہوتے ہیں جب سرکار یہ آپ نے متنبع تو بتانا تو ہوتا نا پاس اب ایک چیز یہ کاروائی کرنے چاہ رہے ہیں ایک چیز نہیں غیر کانونی کاروائی میں بھی آپ مشینری لے کے نہیں آ جاتے آپ اور میں نے بہت سارے اپریشنس ہاں اگر مشینری ہو تو پھر نوٹس ہوتا ہے پھر کیا ہے یہ یہ مشینری نہیں ہے بند کرنے آگے نا یہ بند کر کے بند کر کے آپریشن بند ہو گیا پاس اب یہ سیل کر کے مگر سیل کرنے سے پہلے یہ ہوتا ہے یہ سیل کا یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں نا اگر فرض کریں لیٹس پوز ان بھائی جان کو یہ تو کہہ رہے ہیں دو مینے پہ نے نوٹس آیا تھا جو کلیم کر رہے ہیں نہیں آیا تھا ایک سیکنڈ کے لیے ان کے کلیم کو ویٹیج دے لیں میں اور آپ کیا ویٹیج دی کہ بھائی نہیں نوٹس ملا پندرہ دن پہلے مہینہ پہلے مہینے میں تین نوٹس آتے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ساری کمٹمنٹس وہ یارہ فرورید تک ختم کریں آپ کی کوئی بوکنگ نہیں ہونی چاہیئے تو شاید یہ باقی لوگ بوکنگ نہ کرواتے یہ ٹھیک بات ہے ایسے ہی ہے تو آپ کہتے ہیں نوٹس کو نہیں آیا نہیں کوئی نوٹس نہیں آیا ہمیں اس کے بتائے نہیں کیا اور صبح مطلب سوئے ہوئے ہیں تو صبح آنکہ دیکھا ہے حال سی لوگ ہو گئے ہیں تو مطلب بلکل یہ نجیز ہے وہ جن کی شادی ہیں اور بھائی نے بات کیا کہ جن کی شادی ہیں وہ بھی آنکہ ہمیں پریشان کریں وہ ظاہری بات ہے اگر تین سو بندے کی دولے کی ماں دولے کی ماں جب آکے ان سے لڑے گی تو انہیں سیر بھی پاڑ جانا ہے دولہ خود آ گیا نہیں دولہ خیر ہے اس کی کہہ رہا ہے ماں نہیں ساں بھی جانا ہوگی یہ کہنا جا رہا ہوں کہ یہ جو ہیں یہ تمام میٹر پیٹن کارپیشن کے لوگ ہیں اصل میں پراؤلم پیچھے کیا ہوگا ہے پیچھے کیس کھلا ہوگا ہے جن کو یہ کارڈ باند چکے ہیں سارے لوگ ایک ایونٹ پورا ہے ایک ایونٹ میں اس نے دھائی سو موٹر سیکل والوں کو کارڈ بھی دیا بکول ان کے پسماندہ علاقہ ہے میں ان کی بات کا رگارڈ کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب ڈھائی سو بندے کو کیا فون پر کہیں گے ہم نے وینیو چینج کیا ہے یا کیا کیا ہے اجاز ملک بلکل میں اجازہ لوں گا صبح ان کی کمیٹمنٹس جو رہتی ہیں وہ پوری ہوں جو ہماری پریکٹس یہی ہے نا یہ تو شادی آل ہیں جو بھی ہم سیل کرتے ہیں وہ آکے ہمارے پاس آتے ہیں اونرز آتے ہیں اے سی صاحب کے پاس جاتے ہیں یا میڈم ڈی سی کے پاس جاتے ہیں وہ فائنل کرتے ہیں سترہ فروری کے بعد تک ہی کمیٹمنٹس ختم کریں نہیں ختم نہ کریں جو فنکشن ہوگا اس کے لئے ہمارا انسپیکٹر آئے گا اپنی موجودگی میں فنکشن ہوگا کلوز کرے گا فنکشن اب اٹھائیس فروری کو ہے تو پھر کیا کریں گے وہ اٹھائیس فروری کو ہی کھولے گا پھر وہ اٹھائیس فروری کو ہی کھولے گا یہ نہیں ہے میں پچیس کو کھول کے ہمیں جاتے دیں گے وہ اٹھائیس کو صبح ہی کھولے گا فنکشن کے بعد پھر جن لوگ انہیں اپرالدہ کی بکنگ تھی ہیں ان کا کیا کریں گے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو آگے ان کی بکنگ ہے یہ جا کے بتائیں گے صبح لکھ کے بتائیں گے کہ ساتھ ایک افیڈیویٹ دیں گے آپ انڈرٹیکنگ دیں گے کہ یہ ہمارے ڈاکومنٹس ہیں اگر اس میں آپ کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیمانڈ ہے کوئی ٹیکس ہے کوئی اس کی کمپوزیشن فیس ہے جو کرنکشہ ہے ہمیں بتائیں جو ہم کرانے کو تیار ہیں یہ تو یہ کیمان رہے ہیں نا کہ جو گورنمنٹ کی فارملٹیز ہیں وہاں پوری کرنے کو تیار ہیں یہ تو آگے گورنمنٹ کی پالیسی ہے نا جب یہ اپنا لکھ کے دیں گے میں نے بتاؤں گا کہ اس طرح اپنا انڈرٹیکنگ دیں اس ٹام لکھ کے دیں پھر گورنمنٹ کا وہ یہی پالیسی ہوگی ایسے بھی کچھ آپ کے شادی ہال آپ نے دیکھے ہیں جن میں جگہ کا بھی تنازیہ ہو یا ایسا کچھ نہیں ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا یہ اپنی ڈیسٹریاں دیں گے نا ساتھ پہلے تو ملکیت ہے نا یہ جگہ آپ کی ہوگی تو میں کیسے اس پر شادی حال بنا سکتا ہوں اس طرف سے بڑا پوائنٹ ہے اپنی فائل رکومت ریگولر نہیں کر سکے گی کسی صورت بھی نہیں کر دے گی ریگولر ہوتا ہے کہ چلیں پارکنگ کا انتظام کسی نے کر دیا یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں پتا انہیں سارا پتا ہے یہ ان کی ریسٹریاں ہوں گی تب بھی اتنا بڑا بزنس کار رہے ہیں نا کوئی بندہ اس طرح نہیں کرتا کہ کسی اور کی جگہ یہاں بنائیں یہ لیا ہے نا انہوں نے یہاں بنا کر دکھائیں اگلا بندہ بنانے دے گا کوئی بھی نہیں بنانے دے گا یہ ٹھیک بات ہے ہاں جی جناب آپ کیا انپٹ ہے آپ کی اگر کہتے ہیں کہ آپ کی کمیٹمنٹس اور آپ کل ڈی سی آفیس لکھیں بھی دیتے ہیں کہ ہماری یہ کمیٹمنٹس ہیں تو پھر کیا ہے بہتر ہے بہتر ہے انشاءاللہ ہمارا بھی روزگر چل جائے گا اور گورنٹ کا بھی جو کام اس سے پہلے تو اس سے پہلے تو ان کی بات کا نہیں بتاتا کہ انہوں نے آپ کے شادیہ کھلوانے ہیں یہ اس فنکشن کے لیے تو پھر لاہورڈ نیوز آیا رہا آپ کے پاس تو لاہورڈ نیوز ہے آپ کو آ کر بتایا رہا کہ آپ کی شادیہال جو فنکشن ہوگا اس کے مطابق کھل جائیں گے کیوں جی شیزاہ صاحب ایسی ہوگا وہ بھی شیزاہ صاحب جو ہماری پریکٹس ہے وہ یہی چال رہی ہے جو ہم ڈی سی صاحب آن کی طرف سے آرڈر ہیں یا ایسی صاحب کی طرف جو ہم پریکٹس کرتے آ رہے ہیں بڑے بڑے فارموست ہیں شادیہال جو ہم وائلیشن پہ سیل کرتے ہیں اس پہ نہیں نقشوں پہ نہیں وائلیشن پہ جو سیل کرتے ہیں ان کو یہی ہے کو آ کر ریکویسٹ کرتے ہیں جی کل بیٹی کی بارات ہے ہم اپنا سپیٹر پہ پروجیکٹ جب آپ انویسٹ کر رہے تھے تو آپ لوگوں کے مند میں یہ خیال نہیں اوبرا کہ بھئی اس کی پارکنگ کا ہم کیا کیا کریں گے موسٹلی لوگوں کے پاس پارکنگ نہیں ہے میں نے خود وزٹ کیا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس پارکنگ نہیں کیا بجاتی اس کی جن کے پاس ہے پارکنگ ان کو تو اپچنیٹی دینے چاہیے نا مطلب ہے نہیں ان کے نقشے نہیں ہوں گے ان کے پاس کسی اور الیگیشن پہ بند ہوگا نا سارے پارکنگ پہ بند نہیں ہوئے سارے پارکنگ پہ بند ہوئے موسٹلیو الیگیشن ہے پارکنگ تو تیسرا پہلا تو ہے کمرشیلیزیشن دوسرا ہے نقشہ ٹھیک ہے تیسرا پارکنگ ہے گلے تو یہ بتائے نا ہاں نہیں ہے مطلب پارکنگ ہے ہمارے پاس اس میں یہ ہی بات کر رہے ہیں کمرشیلیزیشن نہیں ہے اور نقشہ نہیں ہے اس کی فیسے جمع ہوئی ہیں اس کے کچھ ہیں ہمارے پاس تو لہذا یہ ہی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ حکومت کو نہیں منظور تو وہ دوبارہ سے کہتی ہے کہ اس کو دوبارہ کرائے جائے کچھ ٹائم کی اس کا یہ نہیں سیسٹم کے حال سیر کر دیے جائیں اور لوگوں کے روزگار بند کیے جائیں مطلب یہ لڑائی کرانے والی بات ہے نا کسٹمر کے ہمارے ساتھ کہ لوگ آنکے لڑیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے صرف ہمیں ٹائم دیا جائے صبح کے یہ دیکھیں حال بند ہے مطلب ہم لوگوں کو پونے داس بائی نکال دیں ہم خود بائی کھریں آج یہ بات ہم ہی نہیں ہے تو مقصد ہے کہنے کا کبھی اب دور چلا گیا ہے آپ اگر اس ایریے میں یہ پروگرام کر رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ایریے کو تھوڑا سا وزٹ بھی کریں کہ یہاں پہ کتنی گنجان آبادی ہے کتنی بڑی گراؤنڈ ہیں کچھ نہیں ہے صرف اور صرف ان حسار ان شادی آلوں پہ یہ بلکل کوئی سین نہیں ہے تو اب وہ کدھر جائیں گے تو وہ ہمارے ہی پھر سر پھاڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کدھر جائیں ہم کہاں کریں شادی تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سے آپ کے ذاتی دور پہ کتنے فنکشن پینڈنگ ہیں اس مہینے میں تقریباً میرا خیال ہے 15-16 کے بعد 10-15 ہیں 10-15 فنکشن آپ نے صبح کے کتنے فون سنے ہیں تقریباً جس جس نے خبر سنی ہیں اس نے مجھے فون کیا کہ بنا کیا ہے لوگ حال میں آکے جن کے کال فنکشن جن کے پرسو فنکشن ہے ہمارا کیا کسور ہے اس میں میں اسے کہہ رہا ہمارا کیا کسور ہے جس کا کل فنکشن ہے جس کا کل فنکشن ہے وہ تو آپ نے رائل پیلس میں کیا آلیا آپ کا فنکشن ہے پیر کو آپ دلے کے بھائی ہیں تو کل فنکشن ہے پیر کو پیر کو تو رائل پیلس میں تو اسے تو سیل کر دیا جنہوں نے یہ غلط کی ہے آپ نے ہم لوگوں کہاں جائیں نہ یہاں پر پارا کرنا کچھ بھی نہیں ہم کہاں جائیں دلے کے بھائی ہیں دلہ کیا بھائی بھائی وہ آجے گا تو آپ کو انہوں نے کیا بتایا نہیں کہ شادی آلسیل ہو گئے ہیں نہیں نہیں ہم لو کہاں جائیں نہ پا رہا کریں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کہاں جائیں آپ کو کبھی یہ خبر ملی ابھی خبر ملی ہے آپ کی اتنی بڑی روڈ ہے کہ وہاں ٹینٹ لگ جائیں ٹینٹ لگنے کے لئے روڈ تو نہیں دلے کے بھائی آگئے ہیں ابھی ایک دولانی آیا ہے سترہ دولوں کے بھائی آئے ہیں سترہ شادی آئے ہیں اور سترہ نہیں سترہ کو دس سے ضرب دیں ایک ایک بندے نے دس دس فنکشن بک کی ہوئے ہیں آپ کام اس مہینے کے بلکل پریشی صاحب یہ ذرا سننے والی باد آئے ہیں دلے کے بھائی ہیں تو کب ہے جی آپ کا پیر کو بڑے دور ہو جائے گا کل آئیں گے نا بھائی سارے میں کہہ جو رہا ہوں آپ کو آپ بلکل پریشان نہ ہو یہ وہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سیل کی ہیں یہ تمہیں کہہ رہے ہیں یہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں بھلا کیا کہہ رہے ہیں بتاؤ یہ ہو جائے گا تو آپ کیوں نہیں مان رہے بات نہیں آپ کریں ملک ساروں کو ٹھیکا نہ لے ولیمے کی بات ولیمے کی بات بھراہت ہے ولیمہ وہ ہم اکاموٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ولیمہ کب ہے آپ کا پیر کو پیر کو ولیمہ ان کے مطابق ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈاس نہیں کرتے ہیں شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا ٹھیک ہے جی سردہال ہے کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے